اس نے یہ فرق نہیں کیا کہ کون اونچی ذات کا ہے یا کون نیچی ذات کا یہ دین صرف اونچی ذات والوں کا نہیں اونچے طبقات کا نہیں سرمایہ داروں اور پیسے والوں کا نہیں یہ دین دن کو تم نجلے کہتے ہو اور سوسائیٹی کے کمزور طبقات میں شمار کرتے ہو یہ دین ان کے لئے بھی ہے ان کے لئے بھی ہے یہ معاشرہ کے لئے بھی ہے ریایہ کے لئے بھی ہے دنیا کی سیاسی تحریکیں اسی طرح سوستی ہیں لیکن اسلام نے کہا یہ دین سب کے لئے ہے موسیقی بندگی کے سوا کوئی اور راستہ یہ اختیار کر رہے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین آسمان کی جتنی چیزیں ہیں سب سر جھکا کے چل رہی ہیں اس کے سامنے تو کیا انسان ہی ایسا ہو گیا ہے جس کی اس کائنات کے اندر اس بڑی کائنات کے اندر کوئی حیثت نہیں ہے کیا وہی ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ کی طاعت سے بغاوت کرے کہا کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کر رہے ہیں جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین آسمان کی جتنی چیزیں ہیں کوئی بڑے سے بڑا سیارہ ہو یا نھنے سے سنہ سے ذرہ سب اس کے قوانین کے پابند ہیں تو انسان کے لئے کہاں سے گنجائش نکل آئی کہ وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو کہا کہ اس ساری دنیا اس کے سامنے جھک چکی ہے اگر تم اس کے سامنے سر نہ جھکا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پوری دنیا جس راستے پر چل رہی ہے اس کے خلاف راستہ تم اختیار کر رہے ہو یہ زمین یہ آسمان یہ چاند ستارے یہ دریا اور پہاڑ جس قانون کے تابعہ ہیں اس سے ہٹ کر تم چل رہے ہو میرے دوستو اور ساتھیو اسلام اسی کا نام ہے اسلام نام ہے اس بات کا کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے سرنڈر کر دے یہ کہہ دے مالک میرے اوپر تیرا حکم چلے گا تیرے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا یہ ہے اسلام اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دینے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا خواب میں اشارہ ملا اسے انہوں نے حکم سمجھا کہ وہ بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں بیٹے سے انہوں نے کہا تو بیٹے نے کہا کہ اللہ کا اگر یہ اشارہ ہے یہ حکم ہے تو اس پر عمل کیجئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو زباہ کرنے کے لئے انہوں نے لٹا دیا بیٹے کو لٹا دیا ہے کہ زباہ کریں قرآن اس کے لئے کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ یہ دونوں جب سراپا اسلام بن گئے باپ نے کہا اشارہ ہو رہا ہے کہ میں تو یہ زباہ کر رہا ہوں بیٹے نے کہا اب اس میں تاخیر کی کیا بات ہے کیجئے اس پر یا بَطِفْعَ الْمَا تُؤْمَرْ ابباجان وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے سَتَجِدُنِيْنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ السَّابِرِينَ مجھے کوئی غبرات لاحق نہیں ہوگی آپ دیکھیں یہ کہ صبر کے ساتھ گردن چھوڑی کے نیچے رکھ رہا ہوں باپ تیار ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چھوڑی بیٹے کے حلق پر رکھ دی اس پورے عمل کے بارے میں کہتا ہے قرآن فَلَمَّا أَسْلَمَا باپ اور بیٹے دونوں جب اسلام لے آئے یہ اسلام اللہ کا حکم ہوا آنکھ بن کر کے ذرا سوچئے ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اس سے بڑی بات کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ بیٹے کو زبا کر دو باپ بھی تیار ہو گیا بیٹا بھی تیار ہو گیا اور یہ اسلام کی صحیح تصویر سامنے آئی قرآن کہتا ہے کہ اسلام یہ ہے اللہ کے ہر حکم پر آدمی اپنے آپ کو ڈال دے سرنڈر کر دے اے اللہ دیرا جو حکم ہوگا اس پر میں عمل کروں گا یہ قانون آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی ایک کے لیے نہیں ہے سب کے لیے اس لیے کہ جیسے میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں دنیا کا ہر شخص کہے گا کہنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے نہیں تو کہہ دے کہ میں خود ہی دنیا میں چلا آیا قرآن کہتا ہے کہ اسی ناماکول بات کوشش نہیں کر سکتا ام خلقو من غیری شئین ام ہم الخالقون یا بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے یا خود ہی خالق ہو اپنے قرآن کہتا ہے کہ اسی ناماکول بات کیوں کرتے ہو کہو نا کہ ہم خود خالق ہیں اپنے کہ کسی اور چیز کے ذریعے وجود میں آگئے ہیں تو میرے دوست اور ساتھیو قرآن یہ کہتا ہے ہر شخص سے کہتا ہے کہ تم نے اگر خدا کا اقرار کیا ہے تو سرنڈر کر دو اپنے آپ کو خدا کے سامنے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تمہارے لئے نہیں ہے قرآن نے یہ بات بھی بتائی ہے یہی دین یہی قانون حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا ہے سب کو اسی کی تعلیم دی گئی ہے سب کو اسی کی ہدایت کی گئی جو وہ مومن اور مسلم بن کے رہے ہیں حضرت نوح کو بھی یہی تعلیم دی گئی حضرت ابراہیم کو بھی یہی تعلیم دی گئی حضرت موسیٰ کو بھی یہی تعلیم دی گئی حضرت عیسیٰ کو بھی یہی تعلیم دی گئی اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کی تعلیم دی گئی بلا شبہ بعض احکام میں تھوڑا بہت فرق رہا ہے لیکن بنیادی طور پر تعلیم یہی تھی کہ انسان کو خدا کے سامنے جھک جانا چاہیے اور خدا کے سوا کسی دوسرے کے سامنے اس کا سر نہ جھکے اور اس کا بندہ بن کر دنیا میں رہے یہ قانون سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور انسان جب سے پیدا ہوا ہے قیامت تک رہے گا اور اس وقت تک وہ انسان اللہ کا بندہ ہی رہے گا اس میں کوئی فرق نہیں آسکتا اس لیے یہ قانون یہ ہدایت جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ اللہ ہی رہے گا انسان انسان ہی رہے گا اور ہر دور میں ہر وقت انسان اس کا محتاج ہوگا کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے اس کی اطاعت کرے اللہ کی بندگی کیسے کی جائے قرآن کہتا ہے کہ یہ بات اس نے اپنے پیغمبروں کی ذریعے پہنچا دی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے بھیجا گیا حضرت حفوہ کو اور حضرت آدم کو ان سے یہی کہا گیا کہ جاؤ اس کے بعد یاد رکھو اللہ کی ہدایت آتی رہے گی جو اس ہدایت طرح عمل کرے گا وہ چین کی زندگی گزارے گا جاؤ یاد رکھو اللہ کی ہدایت تمہارے لئے بھی ہے اور تمہارے نسلوں کے لئے بھی آتی رہے گی جو اس پر عمل کرے گا اس کے لئے کوئی خوف نہیں ہے اس بات کا خوف کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو کیا مو دکھاؤں گا وہ جو اس ہدایت پر عمل کرے گا بے خوف خدا کے ہاں پہنچ سکتا ہے اور اسے غم بھی نہیں ہوگا کہ ہائے کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کیا یہ غم بھی نہیں ہوگا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس کی اطاعت کیسے کی جائے اس کے کیا حکام ہیں اس نے عبادت کا کیا طریقہ بتایا ہے جن اخلاقیات کی تعلیم دی ہے کیا حکام دیئے ہیں معیشت کے معاشرت کے سیاست کے تحذیب کے یہ ساری باتیں اس کے رسولوں کے ذریعے تمہیں معلوم ہوں گی اللہ کی ذات کسی سے براہ راز گفتگو نہیں کرتی وہ صرف اپنے پیغمبروں کو واسطہ بناتی ہے پیغمبروں سے وہ اللہ براہ راز بھی گفتگو کرتا ہے فرشتوں کے واسطے سے بھی گفتگو کرتا ہے ان کے ذریعے تمہیں اللہ کی ہدایت ملتی رہے گی اور پھر جو شخص اس ہدایت پر عمل کرے گا اس کی زندگی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی اور جو اس سے انحراف کرے گا اسے چھوڑے گا اس کی دنیا کی زندگی بھی برباد ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہوگی جاؤ یاد رکھو اللہ کی ہدایت تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے نسلوں کے لیے بھی آتی رہے گی جو اس پر عمل کرے گا اس کے لئے کوئی خوف نہیں ہے اس بات کا خوف کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو کیا مو دکھاؤں گا وہ جو اس ہدایت پر عمل کرے گا بے خوف خدا کے ہاں پہنچ سکتا ہے اور اسے غم بھی نہیں ہوگا کہ ہائے کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کیا یہ غم بھی نہیں ہوگا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس کی اطاعت کیسے کی جائے اس کے کیا حکام ہیں اس نے عبادت کا کیا طریقہ بتایا ہے کن اخلاقیات کی تعلیم دی ہے کیا حکام دیے ہیں معیشت کے معاشرت کے سیاست کے تحذیب کے یہ ساری باتیں اس کے رسولوں کے ذریعے تمہیں معلوم ہوں گی اللہ کی ذات کسی سے براہ راز گفتگو نہیں کرتی وہ صرف اپنے پیغمبروں کو واسطہ بناتی ہے پیغمبروں سے وہ اللہ براہ راز بھی گفتگو کرتا ہے فرشتوں کے واسطے سے بھی گفتگو کرتا ہے ان کے ذریعے تمہیں اللہ کی ہدایت ملتی رہے گی اور پھر جو شخص اس ہدایت پر عمل کرے گا اس کی زندگی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی اور جو اس سے انحراف کرے گا اسے چھوڑے گا اس کی دنیا کی زندگی بھی برباد ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہوگی یہ ہے اسلام اب آپ یہ دیکھئے اسلام کی تعلیم ایسی ہے جب سے وہ آیا ہے اسی طرح کا آیا ہے ہر سماج میں کچھ با اختیار لوگ ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو ان کے تابع ہوتے ہیں اور بعض سوسائٹیوں میں تو اونچ نیچ کا ایک میعار قائم ہو گیا ہے کچھ قومیں اونچی سمجھی جاتی ہیں کچھ نیچی سمجھی جاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس طرح کی ایک تقسیم وہاں بھی موجود تھی بہت سی تقسیمیں تھی ایک تقسیم یہ بھی تھی آزاد اور غلام کی آزاد کے جو حقوق تھے اس کے جو اختیارات تھے سماج میں اس کی جو حیثیت تھی وہ غلاموں کی نہیں تھی نہ اس کے اختیارات تھے حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی حضرت عمر بن عبصہ رضی اللہ عنہ انہوں نے دریافت کیا آپ سے مممہ کالا حاضر عمر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس میں کون آپ کے ساتھ ہیں جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں کون آپ کا ساتھ دے رہا ہے درہا ہم دیکھیں کیا اوچھی ذات کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں یا نیچی ذات کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں کون لوگ ساتھ دے رہے ہیں آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم و عبد میرے ساتھ تو آزاد بھی ہیں غلام بھی ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اتفاق کہیے اللہ کی مرضی یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس وقت ایک طرف آپ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جن کا شمار سرداران خریش میں ہوتا تھا اور ایک طرف حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے اشارہ کر کے کہا حرم و عبد یہ دین صرف ہونچی ذات والوں کا نہیں ہونچے طبقات کا نہیں سرمایہ داروں اور پیسے والوں کا نہیں جن کو تم کمزور کہتے ہو اور سوسائٹی کے کمزور طبقات میں شمار کرتے ہو یہ دین ان کے لئے بھی ہے ان کے لئے بھی ہے یہ مزدور کے لئے بھی ہے مالک کے لئے بھی ہے اور یہ سندکار کے لئے بھی ہے اور اس کے کارخانے میں کام کرنے والوں کے لئے بھی ہے یہ بادشاہ کے لئے بھی ہے یا ریایہ کے لئے بھی ہے آپ نے کہا یہ غلاموں کے لئے بھی ہے آزاد کے لئے بھی ہے اسلام نے جو تعلیم دی اس میں اس نے یہ فرق نہیں کیا کہ کون اونچی ذات کا ہے یا کون نیچی ذات کا ہے کون سوسائٹی میں اونچا درجہ رکھتا ہے کیا برہمنوں سے خطاب کیا جائے مزدوروں سے خطاب کیا جائے کسی خاص سکسن سے خطاب کیا جائے دنیا کی سیاسی تحریکیں اسی طرح سوستی ہیں لیکن اسلام نے کہا یہ دین سب کے لئے ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے بتائیے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو زمین آسمان کا مالک ہے اس کا خالق ہے تو اسلام اس طرح ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس میں اس نے چھوٹے بڑے کی تفریق ختم کر دی ہے چاہے آدمی بادشاہوں کی زندگی گزارے یا غریبوں کی زندگی گزارے محلوں میں رہے یا جھونپڑی میں رہے سب کے لئے یہ دین ہے ایک فرق دنیا میں یہ بھی کیا جاتا تھا میرے دوستوں اور ساتھیوں عورت اور مرد کا بھی فرق کیا جاتا تھا سمجھائے جاتا تھا مرد جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط ہے دماغی صلاحیتیں بھی زیادہ ہیں پیسہ بھی کماتا ہے دشمن کا مقابلہ بھی کرتا ہے اس لئے اس کا حق زیادہ ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں عورت کمزور ہے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی محنت مزدوری بھی اس طرح نہیں کر سکتی اس طرح مرد کرتا ہے پیسہ نہیں کما سکتی تو عورت کا حق کہاں سے آ گیا مرد کی برابر کیسے ہو سکتی ہے وہ قرآن نے کہا نہیں عورت اور مرض انہوں اللہ کے بندے ہیں یہ دین دونوں کے لئے ہے سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہیں اس میں کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے اے اللہ جو کچھ ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا تیرے دین کی دعوت دی اس کے لئے قربانیاں دی تکلیفیں برداشت کی سب کچھ کیا ہماری درخواست ہے کہ ہماری ان کوشتوں کو خبول فرما ہماری غلطیوں کو معاف کر دے یہ دعا ہے اللہ کے نیک بندوں کی اس کے جواب میں اللہ فرما دے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ان کے رب نے ان کی دعائیں سننی اَنِّي لَا غُذِيْهُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ نَوْغُنْسَى جس نے بھی اللہ کے دین کے لئے کوشش کی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت فرمایا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی اللہ کے دین کے لئے اگر کسی مرد نے کوشش کی ہے جانفشانی کی ہے دوردھوپ کی ہے قربانی دی ہے یا کسی عورت نے جانفشانی کی ہے دوردھوپ کی ہے محنت کی ہے تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور یہ کہا کہ کسی نے بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت تم میں سے جس نے بھی عمل کیا اس کا عمل ضائع نہیں جائے گا میں ضائع نہیں کروں گا یہ نہیں ہوگا کہ مرد ہے یہ اس لئے اسے سوام ملنا چاہیے یہ عورت ہے اسے سوام نہیں ملنا چاہیے کہا جس نے بھی کام کیا ہے محنت کی ہے اللہ کے دین کے لئے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کا سوام میں ضرور دوں گا کہا بازکم مباس مرد ہو یا عورت سب یک ہی تو ہو بتائیے دنیا نے کہا کہ عورت اور مرد کا حق برابر نہیں ہے آج برابری کی باتیں کی جاتی ہیں میرا سبجیکٹ نہیں ہے میں بنا ہمیں بتاتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے لیکن اس زمانے میں تو یہی کہا جاتا تھا کہ دونوں کا حق برابر نہیں ہے قرآن نے کہا نہیں اللہ کا دین ہے اس دین کے لئے جو بھی کوشش کرے گا جو بھی محنت کرے گا جو جان فشانی کرے گا قربانی دے گا وہ قربانی زائد ہی جائے گی اسی طرح جانگے فرمایا جو شخص بھی عمل کرے گا اچھا عمل عمل صالح اختیار کرے گا فرمایا چاہے وہ مرد ہو یا عورت من عمل صالحا من ذکرن غنصا وہو مؤمن جس نے بھی عمل صالح کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ساتھ ہی اس کے دل میں ایمان بھی ہے فَلَلُحِيَنَّهُ حَيَاتٌ تَيِّبًا ان کو اس دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی دیں گے ہم پاکیزہ زندگی اس دنیا کے اندر دیں گے حرام سے بچائیں گے حلال زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے سکون دیں گے راحت دیں گے اور اللہ نے چاہا تو دنیا کی آسائش بھی دیں گے یہ ان کے جو نیک عامال ہیں اس کا آجر آخرت میں ضرور دیں گے ان کو صاف الفاظ میں کہا جو بھی ان ایک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اگر اس کا عمل صحیح ہے ایمان ہے اس کے اندر تو یہاں دنیا کی زندگی بھی بہتر گزارے گا وہ اور آخرت میں بھی اس کا بہتری ناجر ملے گا تو اس طرح اسلام نے بتایا کہ یہ دین صرف مردوں کے لئے نہیں آیا ہے یہ مردوں کے لئے بھی ہے یا عورتوں کے لئے بھی ہے مردوں کے لئے بھی ہے مردوں کے لئے بھی ہے مردوں کے لئے بھی ہے اللہمہ لبیت لبیت اللہمہ